اگر صبر کی حقیقت کو سمجھا جائے تو علماء نے اس کی تین اقسام بنائی ہیں ایک ہے صبر اطاعت اختیار کر کے دوسرا صبر نافرمانی سے بچ کر اور تیسرا صبر اللہ رب العزت کی جو تقدیر کے فیصلے بندوں کے بارہ میں تکلیف دے مرض ہے قریبیوں کی موت ہے تجارتی خسارہ ہے وغیرہ وغیرہ ان پر صبر کرنا تب ہی تو بعض علماء نے صبر کی تعریف کی ہے ترک تسخوت الا قدر اللہ کہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر نراد ہو نہ چھوڑ دے اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر راضی رہے کسی فیصلے پر اعتراض نہ ہو شکوا نہ ہو بلکہ تقدیر گھر فیصلے پر راضی ہو کچھ صحیح بخاری کی حدیث ہے کچھ بندے ان کی اولاد ایک شخص کا بیٹا فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اللہ کا عمر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ قبض تم والاد عبدی تم نے میرے بندے کی روح قبض کر میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی جی اللہ قبض کر لی تیرا عمر تھا قبض تم سامرا فواد ہی اس کے دل کے ٹکڑے کو چھین کر لے جی اللہ تیرا حکم ہے اچھا ماذا قال عبدی میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کی ریفورٹ دو اللہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں اس کی ریفورٹ دو تو فرشتے کہتے ہیں کہ حامدہ کا وہ تیری تعریف کر رہے ہیں تیری رضا پر راضی میرا اللہ کا فیصلہ مجھے قبول ہے میں راضی ہوں اللہ فرمتا ہے اس کا جنت میں ایک گھر بناؤ اور گھر کا نام رکھو بیت الحمد یہ اس بندے کا گھر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا تھا ہر فیصلے پر راضی ہر فیصلے پر خوش تو یہ ترک تسخوت اللہ کی تقدیر پر نراض ہونا چھوڑ دو جس کا معنی یہ کہ صبر کا دائرہ کار عقیدہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہا کہ اوز نہیں مجھے نصیحت کیجئے نصیحت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرو وہ سوچتا ہے یہ تو عام سی بات ہے وہ کچھ اور نصیحت چاہتا تھا کوئی بڑی اہم ہو کوئی پھر کہا کہ اور نصیحت کیجئے فرمایا کہ لا تغذب غصہ نہ کرو پھر کہا کہ اور کیجئے فرمایا کہ لا تغذب غصہ نہ کرو تین بار آپ نے ایک ہی نصیحت کی غصہ نہ کرو یہ غصہ کرنا بعض حالات میں تقدیر سے ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے ایک تو یہ ہے نا کچھ بندے کی نافرمانی آپ نے دیکھی معصیت آپ نے دیکھی آپ کو غصہ آگیا غیرت آگئی یہ معاملہ الگ ہے لیکن تقدیر کا وہ فیصلہ جو کسی نقصان پر منتج ہے تو آپ کا تجارتی خسارہ ہو گیا وہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور بہت سے امور ہیں تو وہ انسان انتہائی زیرک اور بصیرت والے ہیں جو ایسے امور پر بھی اللہ کے رضا پر راضی گئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے تقدیر کا فیصلہ ہے تقدیر اللہ نے کیا لکھا ہے اس کا علم تب ہوتا ہے جب وہ کام ہو چکا ہوتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے باقی تقدیر اللہ کا راض ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جب وہ عملاً ظاہر ہوتی ہے وہ چیز تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے ہمشہ پر راضی اس ورم میں کوئی اعتراض نہیں اور یہ چیز سبر سے منسلک ہے غصہ نہ کرنا غصے کو پی جانا اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ حقیقت سبر ہے کہ ایک انسان ان عمور کو بھی بخوشی قبول کر لے یہ سبر کی حقیقت ترک تسخد اللہ کی تقدیر پر نراض ہونے کو چھوڑ دے اس کی رضا پر راضی فیصلے کا ظاہر اچھائی پر ہو یہ ظاہر برائی پر ہو ہر چیز خالق کائنات کے حکمت سے اسے قبول کرتا جائے تو یہ تین اقسام سبر کی یعنی سبر عدل معمور سبر عدل محضور اور سبر عدل مقدور جو اللہ کے معمورات ہیں عوامر ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھو حج کرو زکاة دو ان سارے امور کو اختیار کرنا سبر وضو سبر ہے نماز سبر ہے روزہ سبر ہے بلکہ روزہ کو نصف سبر کہا گیا حج سبر ہے یہ تمام عمال مطاعب پر مشتمل ہیں اور ان کی انجام دے ہی سبر ہے ہم بتائیں گے کہ یہ سبر بڑا قابل تعریف ہے اس طرح سبر محضور گناہوں کو چھوڑ کر سبر کرنا جو کہ بڑا مشکل معامل ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہے گناہوں میں لذت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی انتہان میں بندہ کامیاب ہو اور گناہوں کو ٹھکرا دے یہ بڑے پائے کا سبر ہے بڑا عظیم و شان سبر ہے اور تیسری قسم سبر اور مخدور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ان پر سبر کرنا ایک عمر محمود ہے بڑا قابل تعریف عمر ہے گھر میں کوئی فوت کی ہو گئی اب یہاں کچھ بندے سبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں شکوِ وَوِلِ نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَرَبَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدْعَابِ دَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ جو صدمہ پہنچنے پر اپنے چہرے کو پیٹھے اپنے سینے کو پیٹھے اپنے گھرمان کو چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ بندہ ناکام ہے فعل ہے اللہ کے انتہان میں بری طرح ناکام ہے اس مرحلے پر صبر کرنا کامیابی جس کا صلح بھی ہے نبی اللہ علیہ السلام کسی کی تعذیت کرتے تو ساتھ صبر کی اور احتساب کی تلقین کرتے کہ صبر کر کے اللہ فی عجر لے لو فوت ہونے والا فوت ہو چکا دوبارہ نہیں آئے گا آپ کا یوں پیٹھنا ماتم کرنا نوحہ خانی کرنا اس عجر کے موقعے کو ضائع کر دے گا بلکہ الٹا عذاب ہوگا نوحہ کرنے میں لے عورت اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھے گی کہ اس کے بدن پر خارش ہوگی پھوڑوں سے بھرا ہوگا اور اوپر گندگ جہنم میں جلائی ہوئی گندگ کی کمیز ہوگی کتنی اس کی تکلیف کیا کلفت کا عالم ہوگا کہ یہ اس صبر کے امتحان میں ناکام ہوگئی اور جو بندے کامیاب ہوں یقیناً وہ خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کے عجر کے مستحق ہیں کوئی مرض آ جائے اس مرض میں صبر کے تقادے کیا ہیں تقادے یہ ہیں کہ صرف وہ کام کرو جو شریعت چاہتی اب لاؤ فلان سے پلیٹیں لکھوا کر لاؤ پانی پر دم کروا کر لاؤ فلان درگاہ پہ لے جاؤ وہاں جا کر حاضری دیں وہاں جا کر قبر والے کو پکاریں فلان مزار پہ فلان مزار پہ یہ بندہ بری طرح اس انتحان میں ناکام ہے حالانکہ امراض تو ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایک خاطر امی صاحب صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی رحمہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ اس طرح کام پر رہی تھی اس کا بدن اس طرح ہل رہا تھا تھر تھرہ رہی تھی فرمایا کہ مالہ کی تضف سفین یہ کیا معاملہ ہے اس طرح کیوں کام پر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا ہے سردی کا بخار اللہ اس کو تحس نیس کر دے اللہ اس میں برکت نہ رکھے اللہ اس کو بخار کو برباد کر دے فرمایا کہ بخار کو گالی مد دو بخار کو گالی مد دو فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَایَ بَنِي آدم کَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خُبْثَ الْحَدِين یہ بخار جو ہے نا انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہار کی بھٹی لوہے کی محل کچھائل کو مٹا دیتی ہر چیز کو کھرا کر دیتا ہے حسن بسنی کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار بھی سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے ہم بندہ سبر کریں سبر کیا ہے ہر قصو ناکس کے سامنے بخار کا شکوہ نہ کریں پتہ جلے جو مل رہے ہیں اپنی طبیعت کھول کے رکھ دی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے پیبو کیا کر لے گا جو اللہ نے ایک مرض دیا تکلیف دی اس کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی شکوہ کرتے ہیں وہ تو اللہ کی آتا کرتا ہے نا تو یہ بے سبر ہی ہے شکوہ اللہ سے کر سکتے یہ سبر کے مرافع نہیں ہے رب سے دعا کیجئے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گمہ ہونے پر کیا کہا فَصَبْرُنْ جَمِيرُ سبر اشتیار کرنے کی بات کی مزید کیا کہا اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنی اس کمزوری کا اپنی اس تکلیف کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں اس کا معنی یہ سبر کے مرافع نہیں ہے ورنہ سبرن جمیل کی تقدیب ہو رہی ایوب علیہ السلام کے بارے ملہ کیا فرماتے ہیں وَجَدْنَاهُ سَابِرًا اس کو ہم نے سابر پایا ہے اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں اِذْنَانَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْسَنِيَ الظُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہا اللہ مجھے مرض لائق ہو چکے یہ بیماری لائق ہو چکے بڑی خطرناک بیماری جس نے اندر سے کھوکلا کر دیا اور باہر بھی انتہائی تکلیف اس نے بیماری نہیں مالدار تھے اللہ نے مال بھی لے لیا اولاد تھے اللہ نے اولاد کو بھی موت دے دی محمولی تکلیف نہیں لیکن لوگوں سے شکوا نہیں کیا بے سبر ہی کیا ہے بندوں سے شکوا کرو ایک تو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی کیفیت بیان کریں علاج کے لیے سبر کے مرافع نہیں تضابو یا عباد اللہ اللہ کے بندوں دواء استعمال کرو طبیب کو دکھاؤ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری جس نے جان لیا جو نہیں جان سکا مجاہل ہے لیکن ہر قصو ناقص کے سن اپنی طبیعت کھول کے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کا شکوا ہے بے سبری دوسری بے سبری یہ ہے اس موقع پر کہ اس تکلیف کا علاج غیر شریع اخجار کرنے کی کوشش کرے کہ سنا فلان درگاہ پر شفا ملتی بے اولاد ہوں فلان درگاہ سے اولاد ملتی یہ بندہ بڑی طرح ناقام ہے سبر کے امتحان میں ناقام ہے تعلق باللہ اللہ تر شکوا ہو بلکہ اللہ چاہتا ہے بندے کو تکلیف دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے سامنے گرگڑا ہے یہ رونہ اور یہ تضرر اللہ کو بہت ہی پسند ہے تبی تو نبی اللہ السلام کے حدیث شد البلاع دل انبیاء ثم الامثل فالامثل کہ سخترین تکلیف نبیوں پر آتی اور نبیوں کے بات کن پر جن کا درجہ نبیوں کے بعد ہے اللہ ان کو تکلیفیں دیتا ہے سبر کی توفیق بھی دیتا ہے وہ تضرر بھی کرتے ہیں گرگڑاتے بھی ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں جو اللہ کو پسند ہے اللہ سوچاتا ہے میرے نیک بندے میرے سامنے روئیں ان کا تعلق میرے ساتھ ہو تبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یتیم ہو چکے تھے کچھ عرصے بعد والدہ فوت ہو گئی دادا بھی چلے گئے چچا بھی چلے گئے انسیت اور محبت کا ادھار کرنے والی بیوی خدیجہ بھی چلی گئی اللہ یہ سارے علائے کیوں توڑ رہے ہیں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں کسی کو اگر زیادہ عمر ملی تو ابراہیم کو تقیبہ ٹھارا میں نبی سے تو کتنی محبت ہے آپ حبیب اللہ اور خلید اللہ بہت یہ صدمے کیوں یہ اللہ تعالی کی ابتلاہ ہے اور باندھ حالات میں یہ اس کی محبت اور اس کی رحمت اگر صبر کی توفیق ملیتے ہیں بڑا اس کا صلح ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ مومن بندے کو کوئی تھکاوٹ پہنچے کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ پاؤں میں کانڑا چھپ جائے اللہ سے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے یعنی سبر پر یہ چیزیں سبر کی متقاضی اگر وہ سبر کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے